الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی پارٹی انتخابات اور بلے کا نشان واپس دینے سے متعلق پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ موصول ہو گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون ایک لائن پر سجاد قازمی ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں سجاد اگاہ کیجئے گا الیکشن کمیشن کو پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ موصول ہو گیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ گزشتہ روز یہ فیصلہ سنیا گیا تھا پشاور آئی کورٹ کی طرف سے جس میں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو یہ قادم قرار دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دے رکھا ہے وہ غیر قانونی ہے اور بلے کا نشان پاکستان تریکن صاحب کو پاپس کیا جائے اب اس متعلق جو تحریری فیصلہ ہے وہ اپر ٹیسٹڈ فیصلہ الیکشن کمیشن کو موصول ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر بعد یہ الیکشن کمیشن کا جو عالی سطحی جو جلاس ہے وہ بھی متوقع ہے جس کی صدارت جو ہے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے جزر سلطان راجہ وہ کریں گے جبکہ قانونی ٹیم جو ہے وہ اس حوالے سے قانونی نقات کا جائزہ لے گی اور بتائے گی کہ اس کے حوالے سے کیا لائمل اپنایا جا سکتا ہے درائے بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سنجنگی سے سوچ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا رف کیا جائے اور اس حوالے سے ان مختلف قانونی جو رہے ہیں وہ اپنی دعویں سے دینا چاہتا ہے تاکہ اس کے بعد ہی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا جا سکے تو اس سناظر میں تھوڑی دیر بعد ہی جو جلاس ہے وہ ایکسٹیکٹ کریں اصلاحات آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ